مویفیدنس ہائلو ویلکمڈس مویفیدنس این میرے سٹیوڈنس میشن توسکمار پڑھے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنوٹو اصیسٹری جیل تو آج آپ کے سامنے جو میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں یہ سبھی سٹیوڈنس کے لئے جو بھی میت پڑھتے ہیں اور میت پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ جو گھتنکو کا نیم ہوتا ہے Law of Exponent and Fractional Exponent دونوں کے لئے ہم جو بھی فارمولے ہیں ان فارمولے کا یوج کر کے ہم بتائیں گے جو کہ آپ کے سامنے یہ فارمولہ لکھا گیا ہے اور اس کے عدار پر جتنے بھی ایک جامپل ہوتے ہیں ان کو بہت ایجی طریقے سے بتاؤں گا اور ان فارمولے کو یوج کر کے ہی ہمارے کچھ سائنس کے نمیرکل لگائے جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو آسان پڑھے گا لگانے میں باقی آپ کا گھاتان کرنے جو کچھ بھی ہوتا ہے پتب کہیں پر بھی مائتمیٹکس میں آتا ہے تو سبھی جگہ آپ کو یہ کام آئے گا اس کو آپ دھیان میں دیجئے گا ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں نرائن جی وہ بتایا ہے کہ اس فارمولے کو آپ ایک ویڈیو کے روح میں بنا کر کے بھیجئے تو میں ان کے کہنے پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں باقی سبھی سٹوڈنٹ کے لئے میں جروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا لازد دیکھیں اس فارمولے کو جمپل کے دور اور اب میں کیسے آپ کو بتاؤں گا یہ چیز آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آسان بتایا کہ کیسے بتایا کمنڈ میں جرور لکھ دینا وہ بعد میں آپ کو کام کرنا چلیے میں اس کو میں اس کی ایکجامپل لے کر بتاتا ہوں جیسے دیکھیں فرسٹ ایکجامپل پر آپ کا کچھ ہے دیکھیں پہلے ایکجامپل پر جو بھی ہے ایک سی ایکجامپل پر یہاں پر ایک ہی پاور ایم ہے اور انٹو بیچ میں رہتا ہے یعنی انٹو مطلب گڑا رہتا ہے جب یہاں پر کہیں گر سیمبل نہ ہو تو کیا رہتا ہے بیچ میں ملٹپلائی ہوتا ہے تو ملٹپلائی یہاں پر آپ کا ہے گڑا ہے اور ایک ہی پاور ایم ہے اور ایک ہی پاور ایم ہے مطلب بیس دیکھیں آپ کا اے ہے سیم ہی ہے مطلب اس میں بیس آپ کا ایکوال ہے یہ بیس سیم ہونا چاہیے مطلب جیسے یہاں کی 2 کی پاور 3 into edge اس طریقے سے یہاں پر 2 کی پاور 4 like this تو یہاں پر ہم اس کو equal کریں گے فارمولہ ہی کہہ رہا ہے کہ A کو لکھیں مطلب جو یہاں پر base ہے وہی یہاں پر لکھا جائے گا تو base ہمارا 2 ہے ہمیں یہاں پر 2 ہی لکھنا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ M اور N یعنی یہاں پر گوڑا میں ہو اگر گوڑا میں ہو تو کیا ہو جائے گا جوڑ جائے گا مطلب plus ہو جائے گا اگر یہاں پر آپ کا multiply میں ہو تو یہاں پر دونوں power add ہو جائیں گی دونوں power کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی مطلب M plus N تو اس کا مطلب 3 plus 4 اس طریقے سے 3 plus 4 تو 3 plus 4 ہو گیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا آخر کرنا کیا ہے ہمیں یہی کرنا ہے کہ اس کو اگر ہم حل کریں گے تو 2 is 3 3 اور plus 4 دونوں جوڑ لیں گے تو 2 کی power 7 ہو جائے گا اور 2 کی power 7 کا مطلب ہی ہے کہ 2 کو آپ 7 time لکھیں گے 7 time ٹھیک ہے اب اس کو 7 time لکھیں یا نہ لکھیں اگر اس کا آپ کو detail میں بتانا اس کا معنی نکالنا ہے تب آپ اس کو لکھیں نہیں تو یہی آپ cancer ہو جائے گا لیکن detail میں کرنا ہے تو آپ اس کو ساتھ بار کر لیں گے 2 2 4 2 2 2 2 2 2 16 اس طریقے سے مطلب دو دونوں چار دونوں آٹھ دونوں مطلب اس طرح کریں گے 7 time سے جو آ جائے گا answer آ جائے گا باقی آپ کا answer یہی ہے اس پر اور example لیتے ہیں جیسے آپ کا 7 power 2 گوڑا اب یہاں پر گوڑا بھی لگا کے دکھاتے کیونکہ یہی چیز یہ بھی ہے 7 کی power 5 ٹھیک تو یہ کیا ہو جائے گا 7 بیس سیم ہے تو سیم یہی ہی رہے گا 2 اور 5 یہ مطلب 2 3 اور 7 کے پاس 5 اور 2 کتنا ہو جائے گا 7 power 7 اور اس کو اور اس کو اور فرسٹ کرنا ہوتا اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ 7 لکھئے اور اس کے بعد 2 5 7 direct اس کو لکھ سکتے ہیں ایک بات اور جیسے یہاں پر 6 یہ دوسرا سوال ہے 6 power 2 ہے گوڑا 6 power اس کو ہل کرنا ہے اب یہ ایک بات بتائیے یہ 6 power 2 ہے 6 میں power نہیں لگا لیکن power نہیں لگا اس کا مطلب 1 power ہے جہاں پر کچھ نہ لگا 1 power ہوتا اب سیم بات ہوئی کہ 6 power 2 plus 1 اور equal ہو جائے گا آپ 2 3 6 تو یہ والے فارمولے پر آپ کو سمجھ میں آگیا دوسرے فارمولے پر دیکھتے ہیں یہ والے فارمولے پر یہ فرسٹ فارمولا پر ہوگا سیکنڈ والے فارمولے پر دیکھتے ہیں تہہاں پر بولا جا رہا ہے A اور B مطلب A دوسرا چر ہے اور B دوسرا چر ہے دونوں دونوں الگ الگ ہیں تو یہاں پر ہمارا اس کا مطلب 2 اور بیچ میں اور یہاں پر 3 مطلب بیچ میں into ہے مال لیجئے گوڑا میں ہے اس کا power کچھ ہے الگ جسے یہاں پر پر میں نے کر دیا یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا یہ مطلب اگر گوڑا میں ہے تو یہ دونوں گوڑے میں الگ کر سکتے کیوں کہ یہاں گوڑا میں بریکٹ کے اوپر ایم لگا ہوا ہے میں اے میں بھی ہوں اور بی میں بھی لگا ہوں مطلب اے اور بی دونوں میں لگا ہوں کیونکہ دونوں کو گھیر کر لگا ہے اس کا مطلب اے میں میں لگا مطلب دو میں میں لگا اور into 3 میں لگا اس کا مطلب میں بی میں ہوگا یہ اس طریقے سے بھی لکھا رہ سکتا ہے تب بھی آپ اس کو توڑ لیں گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا تو سیم آئے گا اب اس میں آپ کو سمجھے یہ گوڑا میں ہے یہ گوڑا میں ہے ٹھیک اس کو توڑنے پر اس طریقے سے ہو گیا یہ آپ کا سمجھاتا ہوں بات یہ اس کی ہے کی آپ کا تو کی پاور تھی انٹو یا گوڑا تھی کی پاور تھی اس میں دیکھئے یہ بیس جو ہے اس میں سیم تھا اوپر والے میں کیا تھا سیم تھا اس میں پاور سیم ہے جب پاور سیم ہو جو سیم ہو جو ایکوال ہو اس جس اس میں سیم تھا اس میں پاور سیم نہیں ہے تو میں بیس کا گوڑا کھلوں تین دون اچھا چاہے ڈائیٹ کریں یا دو گوڑا تین کر لیں پاور میں تھی ہے یہ تھی ہے اس کو آپ ایک ہی لکھیں کیونکہ سیم ہی ہے اب اس کا دو تھی ہو گیا اور پاور تھی ہو گیا اور یہ اس طریقے سے جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کا چلا جائے گا مطلب یہ اس طریقے سے رہے گا اس طریقے اس طریقے جائے گا یہ اس طریقے سے رہتا اس طریقے سے جاتا ہے تیسرے فارمولے پر دیکھتے ٹھیک تیسرا فارمولہ پر ا ہمارا ا کی پاور ایم کی پاور کچھ پاور ہے مطلب ہمارا ٹو ہے ٹو کی پاور ٹھری ہے اور ٹھری کی پاور ٹو ہے پھر سے اس طریقے سے تو اس میں کیا ہوگا یہ بول رہا ہے کہ اے کی ایم مطلب دو کی ایم اور ایم مطلب دونوں گوڑا میں ہو جائے مطلب تین اور دو دونوں میں گوڑا ہو جائے تین اور دو آپس میں گوڑا ہو جائے مطلب دو کی پاور چھا ہو جائے گا ٹوٹال اب دو گوڑا دو گوڑا دو گوڑا دو گوڑا جو بھی آئے گا دکھائی نہیں دیا اس طرح کے دیکھئے اس میں یہی بولا جا رہا ہے کہ ایج کا جو پاور اندر پاور ہے ایک ہول پاور پاور کے بعد پاور ہے تو ان پاوروں کا دونوں کا گوڑا ہو جائے گا مطلب ان دونوں گھاتوں کا کیا ہوگا گوڑا ہو جائے گا اور بیس سیم ہی رہے گا تو یہاں پر تین اور دو کا گوڑا ہو جائے گا سمجھنے والی بات اس طرح سے ہے یہاں پر سکس ہے سکس پاور ٹو ہے اور ٹو کی پاور میں یہاں پر پائپ لگا دے رہا ہوں تو یہ بولا جا رہا ہے کہ سکس کو آپ کو ایسے ہی لکھئے اور ٹو کی پاور پائپ دونوں جو پاور کی پاور رہے چاہے جدنے پاور ہو پاور کی پاور جدنہ رہے ان کو آپس میں گوڑا کر دیجئے مطلب دو اور پانچ دو گوڑا پانچ اس طرح سے تو سکس پاور ٹن ہو جائے گا ڈائرٹ جلدی کرنے کے لیے آپ کا سات کا پاور دو ہے اس کا پاور تھیری ہے تو سات سات لکھئے اور دو تھی ہاں چھا لکھ دیجئے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے یہ ہو گئے تین فارول لے اس طریقے سے کبھی کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں دیکھئے جیسے آپ کا ہے یہ والی پاور تھی میں نے یہ والی پاور ٹھیک ہے اس کو آپ اس طریقے کر سکتے ہیں دو چھا کو آپ توڑ سکتے ہیں جب کبھی بھی یہ جو بڑی سنکھیا رہنا اس کو آپ اگر توڑ پائیں تو اور توڑ دیجئے چاہیے تو دیکھئے دو یہاں پر آپ کا ہمیں لگ دیتا ہوں آٹھ کی پاور ٹو کی پاور ٹھیک ہے تو آپ آٹھ کو توڑیں گے تیس طریقے ٹوڑ گیا ٹو کی پاور ٹھیک بار اور اس یہ کیا ہے یہ آٹھ کو توڑا ہے ابھی ٹو پاور یہاں پر لگا اور یہ والا ٹھیک ہے آپ کا یہاں پر لگا اتنے پاور ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر دو دو لکھی اور تین دونہ چھا تری کا دو تین دونہ چھا تری اٹھارا اٹھارا پاور ہو گیا سیم آنسر آئے گا وہی اب بچتے ہیں یہ دونوں فارمولے مطلب اس میں ایک کے فارمولے پہلا فارمولے ایک کی پاور جیرو برابر ایک ہوتا ہے مطلب کوئی پاور ہے ٹو کی پاور جیرو ہے تو اس کا مان ایک ہوگا ایٹ کی پاور جیرو ہے تو اس کا مان ایک ہوگا نائن کی پاور جیرو ہے اس کا مان ایک ہوگا تو کیسے مگر جو آگئی تو مان ایک ہوتی ہے اس کا جمپل جنگ جرورت نہیں یہ اپنے آپ ہو جاتا ہے اب اگلا فارمولہ یہ بھائی بٹا والا ہے مطلب اس میں لکھا گیا ہے ایک 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 برابر ہو جائے گا ایک 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 مائنس این یہ ہو جائے گا نا دیکھیں اس کو کیسے کرنا ہے یہاں پر آگ کا ہے دو دو کی گھات تین بٹا یہ بٹا لگا گیا مطلب بٹا میں لگا دیئے اے یہاں پر بھی ہے دو کی پاور دو ہے تب یہی کہہ رہا ہے کہ اے لکھئے مطلب یہ بیس دونوں میں وہی ہونا چاہیے بیس سیم ہو چاہیے پاور چینج ہو نیجی تو بیس سیم ہے تو یہاں پر دو لگ دیئے اب یہاں پر دیکھیں بولا جارہ پہلے پہلے جو اوپر ہے اس کو وہاں پر رہنے دیجی مطلب تھیری یہاں پر یہ ٹو نیچے مطلب یہ مائنس بھی لکھا جائے گا جا کر یہاں پر تو یہ ہو جائے گا ٹو کی پاور تھیری مائنس ون مطلب ون ہو گیا اور ٹو کا یہ ون گھات آپ کا ٹو ہی ہوگا ون پاور جس کا رہے گا وہی سنکھیا ہوگی اگر جیرو پاور رہے گا تو ون ہوگا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا یہاں پر سکس پاور تھیری بٹا سکس پاور فور تو آپ کا سکس کی پاور تھیری مائنس فور ہوگا پتا ہے سوتر کے حساب سے لیکن یہ سکس کی پاور تھیری اور فور گھٹے گا تو اس میں بچے گا مائنس ون اب مائنس ون کا مطلب ہوتا ہے یہ نیچے گیا چھا کتنی بار ہے ایک بار ہے مائنس میں ہے تو اس کا مطلب اپنے سبیپریت میں ہے تو اس کا مطلب یہاں یہ کہاں پر انس میں ہے تو اس کو ہر میں لے جائیے انس سے سے ہٹائیں گے ایک بچے گا تو 1 پاور 1 یہاں پر 1 ہے یہ 1 گائب نہیں ہے یہاں پر 1 پاور 6 ہو جائے گا تو بات ایک ہی ہوئی دوسرے طریقے سے اس کو اس طریقے سے سیم پاؤر رہے گا 3 پاؤر یہاں سے کارڈ دیں گے تو بچے گا اس میں ایک پاؤر تو مطلب یہاں پر کچھ کٹ یہاں پر 6 پاؤر کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے ختم 0 بچ رہا ہے تو اس کمان ایک ہو جائے گا یہاں پر 6 پاور 1 بچ رہا ہے تو ایک ہو جائے گا تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ انسر آئے گا اب بچتے ہیں یہ فارمولے تو یہ فارمولے میں نے یہی لکھا یہاں پر سمجھئے دیکھئے بولا جارہا ہے اے کی پاور ایم جو ہے ہے اگر تو اس کو اب اگر یہ انسر میں ہر ملے جائیں گے تو نیگیٹیب میں ہو جائے گا ٹھیک سمجھئے اگر آپ کا دو کی گھات چار ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر اس کو ہم اسطحان ترید کریں مطلب یہ ابھی کہاں پر ہے ہنس میں لیکن اس کو ہر ملے جائیں تو ایک بٹا دو کی گھات مائنس چار ہو جائے گا اگر اس کو ہم مائنس اگر اپنا اسطحان چینج کی جسے تین کی پاور دو ہے تو دو ہے تو اب تین کی پاور مائنس دو ہو جائے گا اس کو اگر ہم اسطحان چینج کریں مطلب نیچے سوپر اوپر سے نیچے لے جائیں گے یہ فارمولا اس طریقے سے اور کرتا ہے اب بچا یہ فارمولا یہ فارمولا سے میں یہی ہے اس کو اگر مائنس میں ہے تو یہ اوپر جائے گا تو نہیں مائنس میں نیچے یعنی کہ یہاں پر آپ کا ہے چار کی گھات مائنس دو تو یہ نیچے ہے اس کو اب نیچے لے جائے دو پلس میں ہو گیا اور یہی چیز اگر آپ کا چار کی پاور دو ہوتا اوپر تو اس کو نیچے لے جائے تو مائنس دو ہو جاتا مطلب اپنا ستھان چھوڑیں گے تو پلاس اور مائنس آپس میں چینج ہوں گے تو اتنے فارمولے کا یو جی جس طریقے سے تھا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے یہی تھا تو میں نے پوری طریقے سے بتانے کی کوشیز کی آپ کا گھا تانگ میں کام آئے گا بگیان میں کام آئے گا پاور کچھ چینج کرنے میں اور بہت ساری چیزوں میں کام آئے گا میتھ میں بھی کام آئے گا تو اچھا لگت ویڈیو کو لائے سیئر کر دیجئے گا رہو سکے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جروع پیس کر دیگا اور میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کر دیگا میرے سیکنڈ چینل کا نام ہے ماشٹر موبائل ٹیک نیچے ڈسکریبسر میں لنک ہے اس کو جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیگا اس پر ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے ٹھیک ہے اس پر بھی آپ کو موبائل سے ٹیکنالوجیس ریٹیڈ بہت اچھی اچھی ویڈیو ملے گی جو کہ آپ کو کہیں پڑھنے ملتے ہیں جس سے ہماری چینل پر بھی بیسک جانکاری ملتے ہیں اسی طرح بیسک موبائل کو ہم سکھائیں گے ایک دفعہ ساری چیزیں سمجھائیں گے ہر ایک پروسیس کو تو وہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں بچ اچھی طرح کیسے اوکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی آپ کو ملتے رہے گی ویڈیو ٹھیک ہے اور اگر آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں انگلیس کے لئے آپ کو سپوکن انگلیس کی بیچ ہے ہماری چینل پر نیچے ڈسکرپسن میں پلیلیسٹ ہے اس میں دیکھئے آپ کو ملے گی سپوکن انگلیس کے اور ٹینس کی بیچ دونوں ٹھیک ہے ٹینس کی اور انگلیس فورال تین پلیلیسٹ تینوں پلیلیسٹ اگر آپ پوری طریقے چیک کر لیے دیں بہت اچھی آپ کو جانکاری ملے گی اس کا کلکولیسن اگر آپ مہت ہے یا آپ کے پچھانتر سے لیرے آپ کو چھوٹی چھوٹی گوڑا بھاگ کیسے کی جائے گوڑا کیسے کی جائے بھاگ کیسے کی جائے بڑی بڑی یہ کو نہیں کر پاتے ہیں بہت سپاس تے گیس کرنا اور کلکولیسن جو آپ کا نیمیر کر لاتا ہے اس کو کیسے کی جائے تو اس کی ویڈیو مارے چینل پر بہت بڑی ہے ساتھ مان چلیں نو سو پلس ویڈیو ہے آپ کو خود بہت اچھی ویڈیو مل جائے گی اوکے تھانس پار مچھے ملتے ہیں لیس ویڈیو میں تک تک کیلئے سنتو سمر کو دیئے بہت میں ٹیکنو پلس ایسٹری چینل پر نمسکات جہنگ گوڑبائی ٹیک کیر